امران خان موافی مانگتے ہیں ایڈیشنل سیشن جد زیبا چودری کے پاس جا کر بھی موافی مانگنے پر تیار ہیں یقین دلاتے ہیں کہ آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا جو میں اس فقت حقیقی ازادی کی جنگ لڑا ہوں جو حقیقی ازادی کی جنگ لڑا ہوں مافیاز کے خلاف جس سے جنگ نہیں لڑنے وہ پاکستان کی عدلی ہے میری جنگ مافیاز سے ہے عدلیہ سے نہیں چیئرمین پی ٹی آئی مران خان کی اسلام آباد ہائی کوٹ فیشی کے واقعے پر میڈیا سے گفتگو بولے وہ حقیقی ازادی کی جنگ لڑ رہے ہیں ملک کی موجودہ صورتحال میں کیا وزیراعظم اور چیئرمین پیپلز پارٹی کو باہر ہونا شاہیئے تھا چیف جستس پاکستان کا پی ٹی آئی کو قوم اسمبلی میں واپسی کا مشورہ مرحلہ وارس طیفوں کی منظوری کے خلاف کیس میں چیف جستس عمرتہ بندیال کری مارکس کہا کہ عوام نے پانچ سال کے لئے منتخب کیا پی ٹی آئی پارٹیمنٹ میں کردار ادا کرے کیا اندازہ ہے؟ ایک سو تئیس نشستوں پر جمنے انتخابات کے کیا اخراجات ہوں گے؟ ملک کی معاشی حالت دیکھیں کروڑوں لوگ سلاب سے بے گھر ہو چکے سیفوں کی منظوری سپیکر کا اختیار ہے مداقلت سے غلط روایت بنے کی عدالت کی وکیل کو عمران خان سے ہدایت لینے کی محلت سماس غیر مہینہ مدت تک ملتوی پی ٹی آئی رہنما فواد چودری نے چیف جسٹس سپریم کورٹ کی آپزورویشن کو آئین سے متصادم قرار دے دیا ٹوئیٹ میں لکھا الیکشن پر اخراجات سے کہیں زیادہ بڑی قیمت اس فیصلے کی چکا رہے ہیں جس کے ذریعے انتخابات کو روکا گیا سپریم کورٹ کو اندازہ نہیں رجیم چینج آپریشن میں پاکستان کو اب تک پانچ ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا عوام موجودہ اسمبلی کو اپنی نمائندہ نہیں سمجھتے رانہ سناؤلہ کو فکر کرنی چاہیے اب پوری تیادی سے اسلام آباد آئیں گے چیئرمن پی ٹی آئیم ران خان کا ورکیورس کنونشن سے خطاب بولے رانہ سناؤلہ نے کوئی دھمکی دی ہے ان سے وعدہ ہے وہ اسلام آباد میں چھپ نہیں سکیں گے پچیس مائے کو لانگ مارچ کی تیاری نہیں تھی پور امن احتجاج میں جا رہے تھے دیکھتے ہیں ہفتے کو اسلام آباد کس تعداد سے باہر نکلتا ہے اس کے بعد فیصلہ کریں گے لانگ مارچ کی کال کب دینی ہے کال تب دیں گے جب سمجھیں گے کہ ٹائگر اور ٹائگریس حقیقی آزادی تحریک کے لیے تیار ہیں موجودہ حکمران مہنگائی کم کرنے نہیں کیسز ختم کرانے آئے تھے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ٹی ٹوائنٹی سیریز کا دوسرا میچ جاری نیشنل سٹیڈم کاراچی میں مہمان انگلیس ٹیم کے کپتان نے ٹاس ٹریٹ کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا بینڈ ڈکٹ، ہیری برو، فل سالٹ اور موین علی کی امدہ بلنے بازی ہارس رو فورشانواز دھانی کی امدہ بولنگ آج کے میچ کے لیے کامیٹ ٹیم میں ایک تبدیلی کی گئی فاس پاولر نسیم شاہ کی جگہ محمد حسنین کو پلینگ الیون کا حصہ بنایا گیا پاکستان ٹریگٹ ٹیم کے سپورٹ سٹاف میں شامل ایک رکن کا کرونا ٹیسٹ مصبت آ گیا پی سی بی نے کرونا سے متاثرہ رکن کا نام ظاہر نہیں کیا وہ رکن ٹیم کے ہمرا میچ کے موقع پر نیشنل سٹیڈیم میں نہیں آیا وزیراعظم کی نیو یورک میں اہم ملاقاتوں کا سلسلہ جاری اس حلاب سے پیدا صورتحال نجاگر کی اقوام متحدہ ہیڈ پورٹرز روانگی سے قبل بل گیٹس نے شہباز شریف سے ملاقات کی امریکی وزیر خارجہ انٹرنی بلنکن کے ساتھ ملاقات میں بھی اس حلاب کی صورتحال پر گفتگو بلنکن نے کہا کہ امریکہ مشکل صورتحال میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے وزیراعظم سے ایم ڈی آئی ایم ایف صدر ورلڈ بینک اور صدر یورپی کمیشن کی بھی ملاقاتیں ہیں عالمی ایداروں کی متاثرین کی مدد کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہان وزیراعظم شہباز شریف کا متاثرین سلاف کے لیے جنرل اسمبلی میں مدد کی اپیل پر امریکی صادر سے اظہار تشکر ٹوئیٹ میں کہا کہ ملک بترین سلاف کی تباکاریوں کا سامنا کر رہا ہے سلاف سے مدہسہ علاقوں میں پھنسے خوابطین اور بچوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے بھیق نہیں عالمی برادری سے انصاف چاہیے پاکستان کو فوری طور پر تیس ارب ڈالر کی ضرورت ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا فرانسیسی ٹی وی کو انٹرویو بولے ایک تہائی پاکستان سلاف میں ڈوبا ہوا ہے یہ ناانصافی ہوگی ہم ڈوب رہے ہیں اور آئی ایم ایف قرص کی بات کرے مزید کہا کہ عمران خان صرف سیاست چمکا رہے ہیں آرمی چیف کا تقرر انتظامی معاملہ ہے اختیار وزیر آزم کے پاس ہے آرمی چیف جینرل کمر جاوید باجوا سے جاپانی سفیر وارڈا میٹسو ہیرو کی جی ایچ کیو میں ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق علاقہ اسلامتی انسانی ہمدردی کے تحت تعاون اور شراکتداری پر گفتگو جاپانی سفیر کا پاکستان میں سیلاب کی تباہکاریوں پر اظہار دکھ آرمی چیف نے کہا کہ عالمی شراکتداروں کی مدد سے متاثرین کی بحالی میں اہم کردار ادا کیا جائے گا جاپان نے پاکستان کے زمہ سولہ کروڑ ڈالر کا کرز مؤخر کر دیا جاپانی سفارت خانے کے ترجمان کے مطابق پاکستان کو دی گئی سہولت جی ٹوئنٹی ممالک کے کرز ملتوی کرنے کے اقدام کے تحت ہے پاکستان کے زمہ واجب الادہ تقریباً تہتر کروڑ ڈالر کا کرز مؤخر کیا جا چکا دوسری جانے پیشوائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لئے دس کروڑ ڈالر کرز کی منظوری دی تھی رقم خیبر پختنخواہ کے صحت کے نظام میں بہتری کے لئے خرش ہو گی دنگی کے پھیلاؤں اور مریضوں کی امباد کا سلسلہ تیز کراچی میں چوبیس گھنٹے میں تین مریضوں نے دم توڑ دیا دو ماہ میں دنگی سے امباد کی تعداد تیس ہو گئی چوبیس گھنٹے میں چار سو دو افراد میں دنگی بخار کی تصدیق راولپنٹی میں دنگی سے متاثرہ خاتون جان بہاق ہو گئی مزید اٹھانوے کیسز ریپورٹ اسلام آباد میں چانوے لاہور میں تریسٹھ گجرامالہ میں انتیس نئے کیسز سامنے آئے وزیراعلا پرویز الہی نے لاہور میں انصداد دنگی مہمتہ جائزہ لیا فرانس جنڈر بل کے حوالے سے غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وفاقی وزیر قانون آزن نظیر تارڈ کی نیوز کانفرنس کہا سارے معاملے میں چیئرمین اسلامی نظریاتی کامسل کی رائے شامل رہی بل کے ذریعے جنسی حراس کو جرم بنایا گیا ہے قانون مخلوط شادیوں کا راستہ رکے گا کمر زمان قائرہ بولے حکومت پر تنقید کے لیے اور بھی موضوعات ہیں خود کو خاجہ سراؤں سے الگ نہیں کیا جا سکتا زمنی الیکشن کے مہم میں سرکاری مشینڈیو رہلیکاپٹر کا بے در ایخ استعمال الیکشن کمیشن میں چیئرمن فیچی آئی اور وزیر اعلی خیبر پختنخواہ کے خلاف ذابطہ اخلاق کے خلاف ورسی پر سمات محمود خان کے وکیل نے جواب کے لیے محلط مانک لے عمران خان کی جانب سے کوئی پیش نہ ہوا الیکشن کمیشن کا دوبارہ نوٹس پھیجنے کا فیصلہ سمات تین اکتوبر تک ملتوی سیدھ چھ پیسے مہنگا دو سو انتالیس روپے اکتر پیسے پر بند ہوا اوپن مارکٹ میں ڈالر پچاس پیسے سستا دو سو چوالیس روپے نوے پیسے پر آ گیا دوسری جانب پاکستان کو اگست دو ہزار بائس کا تجارتی خسارہ اسی فیصد کم ہو گیا گزشتہ سال اگست میں تجارتی خسارہ ایک ارہ بیس کروڑ ڈالر تھا اسٹیٹ بینک کے مطابق روام آلیسان اگست کا خسارہ ستر کروڑ ڈالر رہا اور انٹیٹینمنٹ سے بھرپور فلم بابے پنگڑا پاندے کا اوفیشل ٹریلر جاری فلم میں اداکار اور رائٹر سوہیل احمد نے بھی فن کے جوہر دکھائے کاسٹ میں اداکار دلجید دوسنگ سرگن مہتا بھی شامل فلم کی شوٹنگ کینیڈا میں ہوئی فلم پانچ اکتوبر کو پاکستان سمیت دنیا بھر کے سرما گھروں کی زیمت بنے موسیقی